یہ کیسا نورانی کرخانہ ہے؟ امام کا کرخانہ ہے؟ اس میں اس کی پشت پناہی اس کا بے گرون کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی طاقت جریہ حزاری ہے خلوص ہے، محبت ہے، عشق ہے یہ ساری طاقتیں مل کر یہاں امام کے ایک معجزے کو آکریئٹ پر رہی دوستانی عزیز آپ پر امید ہو جائے دیکھیں پانچ سال کے بعد کیا ہوتا ہے اور اس گلوب پر بس اسی علم کا چرچہ ہوگا زمانہ بدل جائے گا اور علم کا زمانہ آئے گا زمین روشن ہو جائے گی تو اس وقت آپ بہت نیک نام ہو جائیں اور گنانوں کو دیکھیں اور دیکھو نو جوانوں کو دیکھیں کل کی معافیل میں کیا ہوا؟ کیسی آوازیں ہیں؟ یہ انتظام کس کا ہے؟ یہ پروگرام کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ میرا ہے؟ نہیں نہیں کسی دارے کا ہے؟ نہیں نہیں اور پورے علاقے میں جا کر دیکھیں ناظر میں ریاض میں کسی معصوم بچیاں ہیں جو پڑتی ہیں نو جوانے جو پڑتے ہیں رباوستہ ہے میں آپ کو ایک امام کے ماجزے کا قصہ سنانا چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر فقیر محمد صاحب اس کے گواہ ہیں ہم منٹریال میں تھے اپنے عزیز جیوی کے گھر میں رہتے تھے چار یا پانچ مشکل سے ممبر ہوتے تھے گریہ وزاری کے شام کے وقت گریہ وزاری کرتے تھے اور ہر فرد اپنے مقام کو جا رہا تھا ایک دن میرا دل مغمون تھا غمگین تھا کیوں؟ بس انہی آہو سی لچکن باتوں سے ہم نے خوب گریہ وزاری کی دوستانی عزیز اپنے اپنے مقام کی طرف چل پڑے اور میں نے اپنی اس حسنی کو اٹھا کر پلنگ پر فینگ دیا سو گیا اور رات کی نسو سے زیادہ وقت گزر گیا ہوگا یا کہاک میں نے اپنے آپ کو ہنزہ ناظن اے ریاض میں پایا اس کھیت میں ہوں جو میرے دوسرے بڑے بائی کے حصے میں آیا ہے میرا مو ناظن کی طرف ہے میرے سامنے میری وائف ہے اس کے بائیں طرف اس کے قبیلے کی ایک خاتون ہے یا کہاک علی زمان کسی لشکر کے بغیر ہمارے سامنے جلوہ فرما ہو گئے رک گئے مسکرانے لگے میرے ہاتھ میں وہی رباب ہے جو میں بجا رہا تھا فرمایا دے دو مجھے میں نے پیش کیا مسکرائیا اُلٹ اُلٹ کے دیکھا فرمایا خوب ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اس کو ترقید ہو اور اگر پیسے چاہیے تو میں اپنے قزانے سے پیسہ بھی دے دوں گا لیکن اس کو سجانا اور آرستہ کرنا ترقید دینا ترقید کا لفظتہ تو میں کچھ نہیں کہ سکا میرا سامنے سے میری وائف ذرا بے باک ہو کر مجھ سے کہتی ہے اپنی زبان میں لے کہتی ہے ارے ارے تم مولا سے دعا منگو اتنے چھوٹے سے کام کے لئے پیسے کی کیا بات ہے اتنا اس نے کہا اور پھر مولا کی تشریف گئی میں جا گا چونکہ نورانی خواب تھا میں نے اس کو ذبت تاریر میں لیا اور اپنے عزیز فتحلی کو یہاں بیچا جو اب تک ریکار میں ہیں تعویل کے لئے سوچا کچھ خاص تعویل سمجھ میں نہیں آئی تین مہینے کے بعد پتا چلا کہ رباب کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی تھی اپنے علاقے میں ایک یہ اور پھر عرصہی دراز کے بعد اس کی تعویل رباب کو ترقی دو کی تعویل اس طرح سے ہوئی کہ آپ وہ رباب بجانے والے مولا کے فیدائی عاشق پیدا ہو گئے اچھے سے اچھے رباب بننے لگے اس کے علاوہ دوسرے آرگن بھی آپ جیسے عبد المجید میں بنایا ہے اور پھر اس کی ترقی ہوئی اور وہ تحریک ناکام ہوئی جو اس رباب کو دبانے کے لئے چلائی گئی تھی تو امام کے ارشاد کی تعویل دور رس ہوا کرتی ہے دور دور تک ہوتی ہے تو آج جب بھی میں یعنی خوش الہان گنان خانوں کو دیکھتا ہوں تو بہت ہی شادمان ہوتا ہوں اور ان سے قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے اور ان سے قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے کیونکہ ان گنانوں میں بہت غزہ ہے جماعت کے لئے اسی منقبت نے جس زمانے میں علم نہیں تھا جماعت کو دین پر قائم رکھا اور آپ تاجکستان کی مثال لیجئے کہ وہاں پر علم نہیں ہے لیکن رباب ہے اور گنان خانی ہے لیکن میں نے سنا کہ ہمارے عزیزان ہمارے علاقے کے فدائی اور عاشق تاجکستان سے بہت اچھا پڑتے ہیں کیونکہ سنا گیا کہ وہ جو قصائد پڑھنے والا ہے پڑھتا ہے اور واقعی سب خاموش رہتے ہیں نہ ان میں ان پر کوئی قیفیت عزرتی ہے نہ ان پر کوئی کپ کپی نہ وہ گیرہ وزاری کرتے ہیں نہ سر کو سلاتے ہیں نہ جھونتے ہیں نہ مرحبہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں پس خاموشی تاری ہوتی ہے تو وہ ویک ہے کمزور ہے لیکن امام کی رحمت اچھا آخر میں ایک اور بات بتاؤں انیس سو چالیس میں امامی علی مقام نے کیا فرمان فرمایا تھا فرمایا تھا یہاں پر جتنے بھی ہیں چاہیں نارد سے ہیں سعود سے ہیں وہ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں ہم ایک ہیں تو امام نے فرمایا تھا کہ یقین دارید کہ نوری لطف و محبت من ہمچون خرشید خواہد رسید بر جماعت ایک بر سائر جماعت ہنزا مثل خرشید خواہد رسید الفاظ میں شاید تھوڑا سا فرق ہے معنی یہ کہ تم یقین رکھو کہ میری مہربانی اور محبت کا نور آسمان کے سورج کی طرح تمام ہنزا کی جماعت پر طلوع ہو جائے کیا ایسے کسی اس مالی کو کوئی شک ہو سکتا ہے تو ایسا نور ان لوگوں میں جذب نہیں ہو سکتا ہے وہ پھیلنے والا نور ہوتا ہے اور اگر آپ علم کو نور تسلیم کرتے ہیں تو جو لوگ علم کا کام کرتے ہیں کیا وہ نور ان میں محدود ہوتا ہے نہیں نہیں تو وہ نور سب کے لئے ہوتا ہے تو یہ نور ہے جو بنان ہے اور یہ نور ہے جو جھومتے وہ پڑھتے ہیں اتنی اچھی آواز کے ساتھ ہمارے عزیز سرور ہے عالم ہے جمیل ہے جمیلہ ہے اور پھر برکت ہے عبید کریم ہے آزم ہے اور دوسرے سب جتنے بھی ہیں ان پر امام کا نور طلوع ہو رہا ہے یہ نور ہے عبادت نور ہے علم نور ہے گناہ نور ہے تو مولا سے ہمیشہ دعا مانگے کہ یہ روشنی ساری دنیا کو اپنی لپیت ملے یہ نور دنیا پر سیارہ زمین پر محیط ہو جائے یہ نور سب سے پہلے اس معلوم کو پہنچے اور پھر اس کے بعد اسلام کو مناور کرے اب جو اسلام ہے اور پھر اس کے بعد عالم انسانی آئے گا لزت ہوگی خوشی ہوگی اور مولا کی خوشنودی حاصل ہوگی پھر دن جہاں کی سرف راضی اور سرخ روی حاصل ہوگی آمین یا رب العالمين اللہ صلی علیہ محمد وآلہ موسیقی